موسیقی اس کا ایک الگ سے معاملات ہیں پاکستان کے اندر لیکن سب سے بڑا مسئلہ جس کے اوپر سیاست ڈیپینڈ کرتے ہیں جس کے اوپر عوام ڈیپینڈ کرتے ہیں جس کے اوپر ہماری ایکانومی ہماری ترقی ڈیپینڈ کرتی وہ ہے ہمارے ایکانومی کے لحاظ سے معیشت ہماری کس قدر کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے پاکستان کو اس ٹیم جو ہے درپیش چیلنجز میں درپیش مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ اس ٹیم جو ہے وہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف سے مذاکرات کر چکے ہیں اور ان سے آہ جو ہے آہ کرزہ ہم لے چکے ہیں لیکن ان تیس سالوں میں ہم نے جتنے بھی کرزے لیے جتنے بھی کرزہ جات ہم نے دوسری ممالک سے ہم نے امداد لی اور جتنے بھی دوسری ممالک سے ہم نے یہ کرزے لیے ان کو واپسی کرنے میں تاخیر تو ہوئی اور ان کو کرزے لینے کا ہمیں فائدہ یہ نہ ہوا کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر نہ کیا اور معیشت کو جو ہے مزید دن بہ دن ہم نے اس کو اس موڑ پر لاکے کھڑا کیا جس موڑ سے آج ہمیں صرف ہمارے ریزرو میں سکس پوائنٹ سم ٹھنگ ڈالر جو ہے وہ موجود ہیں اس میں اب یہ ہے کہ ہم اپنے ایک اس مطلب پاکستان کے لیے ایک مہینے سے بھی کم کے جو ہے وہ ریزرو باقی ہیں جس میں ہم اپنے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کچھ چیز اس کو یوز کر سکتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ کر جائے گا تو کیا ہوگا پاکستان ڈیفولٹ ہونے کے بعد ک اس طرح آپ نے آپ کو سٹینڈ کرے گا پہلے تو سب سے پہلے یہ بات کرنی چاہے کہ ایک مہینے وطن ہونے کے لیے پاکستانی ہونے کے ناتے کہ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفولٹ کرے لیکن جو ایک ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے جو کہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ڈیفولٹ کب ہوتے ہیں پہلے بھی پروگرامز میں یہ بات ہو چکی ہے کہ ڈیفولٹ کا مطلب کہ کرزے جب لیے جائیں اور ان کو واپس کرنے کی حمد نہ رہے سکت نہ رہے اور کرزے واپس نہ کر سکیں اس کو ڈیفولٹ ہونا کہتے ہیں اب یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ ہم کیا کرزے واپس کر رہے ہیں ہم کیا اپنی ایکانومی کو بہتر سے بہتر کر رہے ہیں یا پھر اس کو مزید جو ہے وہ اس کی طرف لے کے جانے جس سے ہمیں دوبارہ سے جو ہے اپنے آپ کو سٹونگ اور ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اگر اسی طرح دوسری طرف ہم یہ بات کرتے کہ کیا کرزے لینے کے بعد ہم نے پاکستان کی ایکانومی کو کس طرح بہتر کیا ہمارے جو ورکنگ تھے ہمارے ج جو خارجہ پالیسی کے تعلقات تھے جس کی بنا پہ جو ہے باہر سے انیویسٹرز آنے تھے یہ پاکستان کی انصاف کے دور میں بھی جو ہے یہ مطالبات کیے گئے یہ دعوے کیے گئے کہ باہر سے انیویسٹرز پاکستان میں آئے گے پاکستان اس طرح ترقی کرے گا اور ہم نے یہ امیدیں لگائیں اور ہمیں یہ جو ہے بڑا اچھا لگا سن کے کہ ایسا ہو گیا تو پاکستان واقعی ہی جو ہے وہ کسی لیول پہ پہنچ سکتا ہے لیکن حالات بدلے اور پاکستان میں کرونا وائرس جو ہے وہ آئی اور اس کی وجہ سے جو ہے ایکانومی کا ایک بہت بڑا زیاہ ہوا اس کے بعد ہماری ذرائی پیداوار کی بات کرتے ہیں ذرائی پیداوار میں جو ہے مشکلات ہیں کیونکہ ذرات کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے پاکستان کا تر اس ٹیم جو ہے مہنگائی روج پکڑ چکی ہے اور پاکستان کے اس ٹیم عوام کو جو ہے مہنگائی سے جہاں پہ کچھ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں زیادہ نہیں تین سالوں کی بات کرے تو روٹی جہاں پہ ساتھ آٹھ روپے کی ملتے تھی آج پچیس روپے کی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر اس ٹیم جو ہے آئل کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے آسمانوں کو چوری ہے پیٹرولیم کی قیمت زیادہ ہو چکی ہے اور اسی ٹیم جو ہے اگر جس میں اب اب یہ بات کرو اس سے کچھ گھنٹے چند گھنٹے پہلے جو آلمی مارکیٹ میں جو ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی گراوٹ جو ہے وہ دیکھی گئی ہے لیکن کیا اس کے بعد ب بلکل باقی مسائل جوں کہ توں ہے پاکستان کے اندر اس ٹیم آٹے کے بوران کی بہت زیادہ جو ہے وہ نوید ہمیں سنائی دیری اور پاکستان کے اندر اس ٹیم جو ہے وہ فاق اپنے مسائل پیش کر رہا ہے پاکستان کے پنجاب کی حکومت اپنے مسائل پیش کر رہی ہے پاکستان میں کیپی کی حکومت اپنے مسائل سندھ اپنے مسائل پیش کر رہا ہے ہر عوام کے ہر صوبے کی عوام کے مختلف مسائل جو ہے وہ سامنے ہیں اور پاکستان کو اس ٹیم جو ہے اب آئی ا فیکٹ کر سکتی ہیں جا کے اور پاکستان کا ایک عام شہری جو ہے اس سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے اور کتنی مہنگائی پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے پاکستان کو اس ٹائم جو ہے درپیش سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آٹے کا بوران روکا جائے کیونکہ اگر آٹا ہو روٹی ہو تو بندہ وہ نمک کے ساتھ یا مرچے کے ساتھ بھی کہا سکتا ہے یا پیاز کے ساتھ بھی کہا سکتا ہے لیکن یہ تو ایک مثالیں دی جاتی ہیں یہ تو صرف ایک دل رکھنے کے لیے باتیں کی جاتے لیکن یہ مسئلہ جو ہے اب روٹی سے بھی دور ہو چکا ہے اور دوسرا اگر ہم یہ بات کرتے کہ اس ٹائم جو ہے حکومت وہ آئی ایم ایف سے مزاخرات کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے آئی ایف سے حصول کی شرائط پوری کرنے کی غرض سے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اور یہ اس منصوبے میں جو ہے وہ دس سالہ جو ہے وہ جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور اس میں مزید جو ہے ابھی بھی چیزیں جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے جس میں منصوبہ دوسر مالک سے شیئر کر کے سٹرکچرڈ سپورٹ مانگی جائے گی ان مالک میں چین یو اے سعودی عرب قطر یورپی یونین اور امریکہ شامل ہیں یہ وہ معاہدہ جس میں دس سال کے لیے جو ہے ایک انیشیٹیو لینے جا رہے ہیں کہ جس میں منصوبہ تیار ہوگا جس میں پاکستان کی جو ہے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دس سال کا ایک منصوبہ تیار ہوگا جس میں کچھ دوسر مالک شامل ہوں گے جو کے ملکی اس کے اوپر کام کریں گے اب اگلا بات کریں کہ جو چند جہنی کے ان میں سے جو ہے کم ماہرین معیشت ہوں گے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی مصبت ثابت کریں گے اب مطلب کہ اگر اس کو کچھ ایسے ماہرین ثابت ہو سکتے جو اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا سکیں اب آئی ایم ایف کی مدد حاصل کرنا کسی ملک کے لیے معاشی طور پر کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے یہ بالکل پاکستان کے عوام یہ بگت رہی ہے اور اس میں کچھ تو گیپ بھی تھا کچھ چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس کا ویڈ کرنا پڑا اور دوسرا خان صاحب نے یہ دعوے کیے تھا یہ بات کی تھی کہ ہم آئی ایم کے پاس نہیں جائے گے لیکن مجبوراً بعد میں انہی کی حکومت میں جو ہے وہ جانا پڑا اگر ہم دوسری بات کریں تو مہانہ بنیادوں پر گزشتہ ماہ دسمبر میں ملکی برامدات میں چار فیصد کمی ہوئی ہے جبکہ سلانہ بنیادوں پر گزشتہ برامدات میں سترہ فیصد کمی واقع ہوئی ہے اب دسمبر دو در بائیس میں پاکستان نے دو اشارہ تین ارب ڈالر کی برامداد کی ہیں اب یہ معاملہ جو ہے اس کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اگر پاکستان کے اندر اسی طرح برامداد اور درامداد کا جو ہے وہ سلسلہ کمی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو پاکستان کو اب کہاں پہ سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس ٹیم جو ہے وہ کس قدر حکومت کو کیا بیٹھ کے اسے اقتماد کرنے چاہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مجھے مذاکرات ہے وہ ظاہر ہے آئی ایم ایف اپنے ہی مذاکرات رکھے گی آئی ایم ایف اپنے ہی جو جی ویلکم ایک ناظرین ہمیں پروگرام میں ناظرین جوائن کیا ہے چودری سلطان محمود صاحب بزنس میں نے پاکستان کے نامور اور ان کے ساتھ ہیں آئی ڈاکٹر سیمی بخاری سے وہاں پاکستان ترے کے انصاف کیا ہے میں نے ہیں آپ دونوں مہمانوں کو خوش شامدید کہتا ہوں پروگرام میں آئی سلطان صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے بزنس میں آپ ایک نامور بزنس میں ہیں سر اور آپ جس طرح پاکستان کی ایک اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جو افواہیں اڑنے کے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور ایک تو ایک نیا فیصلہ کل سے یہ اعلان کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ کچھ یہ جو مارکیٹی ہیں ان کو آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے بند کر دیا جائیں وہی سیچویشن آنے لگی جو کہ کرونا میں تھی ایک وہ دوبارہ سے جو ہے اسی طرح کے کچھ ایس او پیز جو ہے وہ بنایا جانے ہیں اس حکومت کی طرف سے سر اس ٹائم شورٹ سوال کروں گا سر اس ٹائم کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات کیا پیش ہیں بزنسمن کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے پہلے جیسے حالات نہیں تھے پاکستان کے جتنے بھی آپ کو عرصہ ہو گئے اب حالات کو زیادہ چینج ہو چکی ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کیا مشکلات ہیں اس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو مشکلات کا تو یہ ہے کہ پچاس سال سے میں بزنس میں ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اس وقت مشکل حالات ہیں ہماری ایکانومی کے کہ فرس ٹائم ہوگا ہے کہ ایل سیز نہیں کھل رہی تو جب آپ دیکھیں کہ پچھے سے مال نہیں آئیں گے مال اور بے یقینی ہوگی تو شارٹیج پیدا ہوگی شارٹیج پیدا ہونے سے مہنگائی میں بہت زیادہ زیادہ ہو چکا تو یہ یہ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ تمام اتنی بھی سیاجی پارٹیز ہیں وہ اگر ملک کے ساتھ کسی قوم دردی ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ساتھ سے چھوڑ دیں اور یہ تنقید نہ کریں اگر کم مشورہ ہے تو مشورہ دیں حکومت کو خود دیں اور جو بھی مشورہ دینا چاہتا ہے یا اس کام میں پاٹیسپویٹ کرنا چاہتا ہے وہ ویلکم کریں چاہے وہ کسی بھی جماعت سے اللہ کرتا ہو حالات ہمارے بہت ہی خراب ہیں اور انڈسٹریز کچھ بند ہو رہی ہیں لیکن اگر جو پئیا چل رہا ہے وہ اس وقت ٹریڈرز ہی چلا رہے ہیں لیکن ٹریڈرز بھی جو ہیں ان کو بھی آگے کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ محالوں میں بہت زیادہ کبھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اگلے مہینے میں اور جہاں تک مارکیٹیں بند کرنے کا تعلق ہے ہاں بالکل تردینی چاہیے لیکن کچھ اس کو آپ کو بائی فرکیٹ کرنا پڑے گا جیسے ہمارے ساتھ سے ہول سیل کی مارکیٹس ہیں ہارڈ ویر کی ہیں الیکٹرونکس کی ہیں یہ ان کو ٹوپر باوردی لگا دیں لیکن کم از کم ایک رستہ کھلا رکھیں جو کہ ریسٹورانٹس کا ہے اچھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے طورت بہت جو بھی سٹریس ہے یا فیلنگز آزادی کی ہے وہ ان کو قائم رہے ہیں میری یہی کم سے مزارش ہے اور اس وقت تو کوئی بہت بڑا بزنسمن جو ہیں کوئی ان کے پاس کوئی ایسی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ جو بطو دیں کہ آپ ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں ٹھیک ہے سر یہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے یا مفتی اسمیل صاحب پہلے تھے جب سے پی ٹی ایم کی حکومت آئی ہے آپ کیسے کمپیریزن کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے جو اس ٹیم کی اقدامات ہے اکانومی یا معیشت کے حوالے سے اور اس ٹیم جو آپ پی ٹی ایم کی اقدامات یا معیشت ہے اسحاق ڈار صاحب کو خاص طور پر جو ہے اپنی ہی پارٹی کے ان کے اندر یہ اختلافات بھی سامنے آئے ان کو لائے گیا کہ یہ ڈالر کو قابو کر لیں گے اور پاکستان کے معیشت بہتر ہو جائے گی آپ کس طرح کمپیر کرتے ہیں سر اس ٹائم پی ٹی ای کا دور یا پھر آپ پی ٹی ایم کا دور سر آپ کے لیے کہاں پہ کمفرٹیبل تھا یعنی بزنس مین کے لیے دیکھیں اگر نیوٹرل ہو کے بات کی جائے تو جب یہ پی ٹی ایم والے آئے اس وقت پی ٹی ای کا بھی کوئی اچھا گرام نہیں جا رہا تھا اس وقت بھی لوگ بالکل جو تھے کہ وہ ایک نیٹو نیٹ تھے لیکن ان کو ایک وہ جو امران خان صاحب کا جو بیانیا تھا کہ حکومت کو مجھے نکالا گیا ہے اور امریکن زمال میں ایک چیز کو لوگوں نے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا اور لوگ ان کے ساتھ مر گئے اور یہ تو دیکھیں نا اگر چھ مینے میں تو یہ حکومت اتنی جلدی تو خزانہ نہیں خالی کر سکتی نا اگر کیا ہے تو دوسرے لوگ جو بیٹری ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں ان کو کہ یہاں بھی اتنا پیسہ پڑا تھا وہ کہاں چلا گیا سہی تو یہ ایک ایک سلطلہ پیچھے چالی پچاس سال کا ہے میں کسی کو بھی نہ پی ٹی آئی کو نہ کسی بھی ملیو کو بھی نہیں کہتا کہ یہ سب زمدار ہے اور جیسے کہ انٹرنیشنل ریپورٹ آئی ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن ڈیویلمنٹ کے نام پہ اس ملک میں ہوتی ہے مجھے بھی تھوڑا سا تجربہ رہا ہے ڈیویلمنٹ کے کام میں ستر پرسنٹ جو ہے نا جی وہ مسیوز ہوتا ہے تو کم کم سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی غیر ضروری ڈیویلمنٹ کے کام ہیں نا ان کو روپ دیس ہوتا ہے اچھا واقعی یہ سلطان صاحب اچھا یعنی کہ پوائنٹ ریز کیا آپ نے کہ جو ڈیویلمنٹ کے کام ہیں وہ ان سے جو ہے وہ ستر پرسنٹ جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے یا پھر اس میں پیسہ جو ہے وہ اپنے استعمال میں لائے جاتے اس میں کسی بھی طریقے سے اس کو وائٹ کر لیا جاتا ہے بلیک منی کو یہ استعمال ہوتا ہے آپ بلکہ فرما رہے ہیں جی اور دیکھیں نا یہ آپ یہ مجھے سیوی پہ ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ہمیں دو دو اور روپ پیہ دے ہیں میں نے اپنے لوگوں کو دیں گے تو لیکشن لات سکیں گے یا پہلے ان کو پیسہ اپنے پیسہ دے کے پر ان کو پیسہ کمانے کا موقع دیں اپنے اپنے پیس کا کام کیا ہے سرکو انہالیوں سے یہ تو دیویلمنٹ اتھارٹیز کا کام ہے یا انیشنل ہائی اتھارٹیز کا کام ہے آپ ان لوگوں کو انوال کیوں کرتے ہیں ان کے سکنیچر کی ضرورت کیا ہے ان کی ریکمینڈیشن کیوں لیتے ہیں کہ یہ کام مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور یہ سب ذمہ دار جو ہیں مینلی آدارے ہیں اور خاص طور پر جتنے بھی یہ جو دیویلمنٹ کے آدارے ہیں یہ ذمہ دار ہیں اور یہ خود نئے ٹھیک ادار بھی پیدا کرتے ہیں بلکہ اب تو یہ خود ٹھیک ادار بن گئے ہیں پہلے یہ کمیشن لیتے تھے اب یہ خود ٹھیک ادار ہیں اور ٹھیک اداروں کو کمیشن دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا نصور تو یہ ہے اصل چیز تو ہے کہ اس وقت ہمیں دیکھا جائے کہ ہمارا پیسہ ڈرین کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے وہ کوئی پوائنٹ آب نہیں کر رہا یہ کہہ رہے ہیں ڈالر نہیں ہے ڈالر نہیں ہے پیسے نہیں ہے وہ پیسے ڈرین کہاں پہ ہو رہا ہے اس کا آپ نے کیا کیا ہے کسی میں کسی میں ہمیں کوئی بھی خرچہ کا مطابع نظر نہیں آیا ابھی سر صحیح سر ایک ایک جگہ پہ آٹر ملازم ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت یہ جو ہے نا اچھی بات آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے اسی سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا میں ڈاکٹر صاحبہ آپ آپ کا جو ہے ٹینئور گزر گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اور یہ تو ہر کوئی اس چیز سے اگری کرے گا سلطان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور عوام بھی یہی چاہتی کہ جس اب حالات اگر نہیں ہے پاکستان کی معیشت بہتر نہیں تو اپنے اخراجات کو کم کر دیا جائے اپنے پروٹوکولز کو کم کر دیا جائے اور اس طرف دیکھنا چاہیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیویلپمنٹس کے کام ہوتے ہیں جس طرح سے ڈیویلپمنٹس ہوتی جو ہے آغاز کر رہے ہوتے ہیں میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومی کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر حل کیا ہے اگر آپ نیوٹل ہو کے بات کر ایک سیاست کو ہم ذرا سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جیسے ہماری اکومت آئی تھی ہم نے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آسٹیلیٹی ڈرائیو جروع کی تھی اور ہم نے بہت سارے اپنے جو غیر ضروری اخراجات خانس ہم نے خود سپیشلی اپنا خرچہ سب سے پہلے کم کیا اور انہوں نے اپنے گھر کے اخراجات انہوں نے خود برداشت کروں گا پی ایم آر ہاؤس میں نہیں رہوں گا اپنے گھر میں رہوں گا اور اپنے کھانے پینے کے علاوہ ہر قسم کے اخراجات خود برداشت کروں گا لیکن کھان سب کو پی ایم ہاؤس میں رہے ہیلیکوپٹر بھی رکھ ہوئے جو بھی مجبوری کے تحت ان کو رہنا بھی پڑا لیکن انہیں اخراجات سارے اپنے ایم ہمیں اگر ڈینر پہ بلاتے تھے وہ لوگوں کو تو وہ اپنے اخراجات خود اٹھاتے تھے تو اس طرح سے انہیں اور حملوں کو بھی منع کیا کہ منسٹرز کو بھی کہ دو دو گاڑیاں اور اس طرح پروٹوکل کم سے کم کیا جائیں منمم انہیں اپنا بھی دو گاڑیوں پہ کر دیا تھا بہت سا اخراجات ہم نے اپنے خرچے کم کیے تھے اور آمدنی مڑھانے کے لیے ہم نے ہماری دور میں ایک دم سے اوپر جانا شروع ہوا تھا اسی طرح ٹریڈ بڑھنا شروع ہوا تھا دیکھیں اکانومی کو امروف کرنے کے لیے آپ پہ کوئی طریقے ہوتے ہیں جو اس حکومت نے تو آتے ہی سائر سے آپ سپارٹوں سے فرسندی کروڑوں روپے کے انہوں نے سویونگ پول بنا دئیے اور آپ اس کی کیا ضرورت تھی اس چیز کی اور انہوں نے اپنے گھروں کی دیواریں جو کروڑوں روپے میں اوپر کر دی خان صاحب میں تو جو ہے اس کو سب کو ڈسکریج کیا کہ کوئی فعال تو خرجات نہ کرے اور اپنے باہر سے آمدنی بڑھائی جائے اور اندر سے اپنے خرجات کم کیا جائیں اب انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ رات کو آٹھ بجے مارکٹس بند کر دی جائیں گی کیا انہوں نے کسی بزنیس مہن سے مشواہ کیا انہوں نے جو چیز امروف کومیس میں سب سے مشواہ کرنا چاہیے بلکہ ریسائٹ کرنا چاہیے کہ اس کا کیا حال ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز پہلی بند ہو رہی ہیں ملک میں یہ تو پہلی تاریخ میں میرے خواہ پہلی دفاع ایسا ہوا ہے کہ اتنی بدترین قسم کی انتظامی ہے کہ فیکٹریہ انڈسٹریہ بند ہونے لگ گئی ہیں بجلی کے انہوں نے برخ بڑھائی چاہ رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے کہتے ہیں کہ مختلف شرائط سخت شرائط آئی ایم ایف کی ماننی پڑھیں گی ادار بھائی تو ہم ڈیفولٹ ہو جائیں گے اس کو بھی بڑھائی چلے جا رہے ہیں یہ کسی طریقے سے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے نظام میں سے انہوں نے باقیہ بات کہی ہے ایف ڈیویلپمنٹ کی وہ بھی ضرورت ہے لیکن ہم نے ڈیویلپمنٹ فنڈز کو کم کیا تھا اور لوگوں کے لئے احساس اور ایسے یہ تو جینی کے ٹھیک ہے اپنے آپ کی صفائی اور دوسروں کو جو ہے وہی بات ہوگی لیکن معاملہ جو ہے یہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارے مسئلے کا حل ہمارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر اس ٹائم حالات ایسے نہیں ہیں ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے پیٹرول مہنگا ہو چکے غریب عوام جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اقدامات یعنی کہ پنجاب میں ایک اس طرح سے شور شرابہ ہے کہ حکومت گراد ہو کے پی کے میں حکومت گراد ہو جی اسمبلیوں سے صدیفے دے کے باہر آ جاؤ تو یہ بھی تو حل نہیں ہے کسی بھی ملک میں ایکانومی کو بہتر کرنے کے یا اگر وہ ایکانومی خراب ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے اس طرح کی چیز کرنے سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایکانومی مزید زیادہ جو ہے وہ خراب اگر اس طرح سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ایکانومی دن بہ دن جو ہے وہ ڈاؤن اوئے سٹاک ایکسینج میں مندی بھی آ سکتی ہے ایکچولی مسئلہ یہی ہے کہ بارہ تیرہ پارٹیاں ملکے بیٹھی ہیں انویسمنٹ بلکل ختم ہو گئی یہ بہار سے یہاں ان سے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی ایکانومی کا ایک بہت بڑا ستون ہوتا ہے کہ ملک میں ٹیکس دیں بڑے بڑے لوگ ادارے اور بڑے بڑے لوگ ٹیکس کلیکشن ان سے نہیں ہو پا رہی وہاں سے انویسمنٹ نہیں آ رہی تو یہ اسی لئے اگر ایک اچھی کریڈبل گورنمنٹ آنا بہت ضروری ہے اس لئے ہم ضرور دے رہے ہیں کہ ہم ایک ایک الیکشن ہو اور ایک فریئر فیئر الیکشن کے بعد ایک کریڈبل گورنمنٹ چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جاتے ہیں آپ کی حکومت آ جاتی ہے آپ کے پاس کیا حل ہے ہماری پر پر حل ہے ہماری ٹیم بیٹھی ہوئے ہیں ہماری کمیٹیز بن چکی ہیں خان صاحب نے بھی تو تین جو ہے وہ وزیر خزانہ چینج کی تھے خان صاحبیں تو پھر اس ٹائم جو ہے کیا آپ یہ مطلب کہ پریکٹس کر رہے تھے کہ پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کیسے کرنا چاہیے جی دیکھئے ہمارے وزیر خزانہ جو پرفارمنس نہیں دے سکے ہم نے نئے نئے کو دو تین خان صاحب نے جب چینج کی ہے اس کے بعد آپ دیکھئے ہیں کہاں جا رہی تھی گروت ریڈ کہاں لے کے گئے ہم شاکترین کی سربراہی میں اس وقت ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہے اور ہم پرگرام کس طرح سے کہاں سے ایک ڈیویلپمنٹ فنڈ کو کہاں لے کے جانا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو کیا ریلیف دینا ہے ایکانومی کا گروت ریڈا کس طرح سے گیا تھا ہمارے دور میں کوئی وجوہات تھی نا ہم کام کر رہے تھے کچھ اس طرح ابھی بھی ہمارے شاکترین کی سربراہی میں ٹیم بیٹھی ہے اپنے سارے فیوچر کا ہمارا پورا پروگرام تیار ہے کہ اگر انشاءالہ ترمیٹ آتی ہے تو ہم کیا سیز کو ریلیف دیں گے وہاں کو کیا ریلیف دیں گے آپ کی ایکانومی کو کیا جو پر لے جائیں اب آپ ظاہر ہے کہ آپ کی کلاسیں آپ کے ایک ساڑھے تین سال کا ڈگری کا جو عرصہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے آپ نے یقینا سیکھا ہوگا نو ڈاؤٹ اس میں میں آپ کے اوپر تنقید نہیں کر رہا یقینا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ معیشت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن سلطان صاحب صاحب میں آپ سے جی میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا درود پیٹھ ہماری دور میں اوپر گیا تھا یا میں اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں میرے ساتھ رہے گا سلطان صاحب سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں سلطان صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان میں کیا خامیہ نظر آتی ہیں آپ کو جیس ٹیم پالیسیاں ہیں حکومت کی پی ڈی ایم کی دیکھیں اس وقت تو اس طرح ہے کہ یہ ایک قسم بند گلی میں ہے اور جیسے جب ایک چیز تک ہو جائے اور آپ کو آمدن کے کوئی ذرائع نہ رہے اور اس وقت انٹرنیشنلی بھی معاشی حلاب قراب ہے میرے خیال میں ان کو سمجھ نہیں آرہی اگر ان کی پی ٹی آئی والوں جو ہیں یہ بیٹری ہیں ان کی تیم انہوں نے کوئی پروگرام تیار کیا تو یہ کیوں نہیں لیتے یہ پروگرام دیں یا کامرس کام ان کے پر تنقیل تے رہے دیکھیں یہ ہم پوزیٹیو کام کر رہے تھے آپ نے آکھ اس کو رکا اس وقت سے ملک پیچھے کیا کوئی بات نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کومرس ٹیبل نہیں ہے تو بھئی پچیس سال سے آپ دیکھ رہے کوئی بھی کومرس ٹیبل نہیں رہی جو آتی ہے دو سال بعد اس کو گرانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں تین ساڑھ تین سال بعد گر جاتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی آئے جیس کی بھی آئے اس کو تین سال کا پیئر دیں پانچ سال کو ختم کریں تین سال میں وہ سیئی کریں اس کے بعد کم اکم یہ ایک ہم درزی کا پہلو لے کے تو نہ نہ باہر روان پہ جائے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی مجھے نکال دیا اسی چیز میں یہ ملک پاہ کر رہے ہیں ابھی بھی اگر اگر نہیں ہے تو کہتے جی اس وجہ سے موچن خراب ہے تو کیوں نہیں آپ اس چیز کو جرد ہے اکھار دیتے کہ تین سال کر دے میں کہتا ہوں اس سے آپ کے جو ایم این اے ایم پی ہے اس وقت میں حران ہو گیا ہوں ایک ایم پی کے لیکچن پر چاریس پر تاریس کروڑ پر لگتا ہے تو لگا کے اس نے لینا کہاں سے ہے آپ لوگوں سے تو لینا ہے تو اس کو جب پتا ہو گا کہ تین سال کا ہے تو میرے خال میں وہ بھی اسنی بڑی انویسمنٹ نہیں کرے گا اور کوئی اس نے بڑے ٹھیکے بھی نہیں لے گا کہ پتہ نہیں اکلی کس کی آئے گی اصل چیز پوائنٹ آف کرنے کی اس وقت یہ ہے ہمارے پاس کسی کے پاس اس وقت کوئی اللہ دین کا چراک نہیں ہے کہ جی یہ کر دیں یہ سوچان کر دیں تو مہشت کی کوچھیں گی دیکھنا یہ ہے کہ کیا کن وجوہات ہم بھی ذر آئے ہیں ان وجوہات کو دور کریں صحیح اصل ریزن جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ضرورت ہے یا اگر ان کے پاس کو سوچا ہے تو یہ دے دیں کسی اور غیر کے پاس ہے تو وہ دے دیں پوری دوریاں میں جہاں جہاں پاکستان بیٹھا ہے کوئی مرشد کوئی بھی مرشد کا مصدقہ دیں وہ دے دیں ہمارے فورٹی جا رہے تھے ایک ان قولیسی کی وجہ سے یہ سارا ملکمہ ہو گیا وہ بھی ابھی تک ہم نے کوئی سمجھ میں نہیں آئی بلکہ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے بڑے شوق سے عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے ساڑھے تین سال کی کارکت کی کہا تو ایک دوا بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا یا جی میں نے یہ کیا یہ ہی ہو رہا ہے کہ جی بس وہ گر گئے جو آتا وہ کہتا ہے جی مجھے گرا دیا جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے گرا دیا تو تم نے کیا گیا ہے سر آپ بلکل یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ صرف اپنی کرسی اور اپنے اقتدار اور اپنے مفاد کے لیے کی جاتی ہے ایکانومی اور اس سے لینا دینا اگر واقعی پی ٹی اے کے پاس اس طرح کی کوئی پولیسی ہیں تو شیئر کریں کیونکہ پاکستان اگر آج پاکستان سٹیبل ہو جاتے تو اس میں آپ اپنا منڈٹ لے کے ہیں عوام سے اور حکومت میں جا سر ایک سوال اور کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان کے لیے ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ ایک تو ماننا کتنی جو ہے مشکل ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے اور اس کا عوام کے اوپر کیا اثر پڑ سکتے ہیں ایک عام آدمی کے اوپر ایک آپ جیسے جو بزنسمن ان کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں سر اس دفعہ جو مذاکرات ہونے چاہ رہے ہیں اس وقت جو آپ کو وہ شرائط کہہ رہے ہیں نا وہ تو کہہ رہے ہیں نا پیٹرول اور گیس بڑھا دیں ہم وہ آر لیڈی جو جو چھوٹا طبق ہے وہ کتنے کی یوز کرتا ہے اس کے اس کے کانسٹ میں فرق آیا گا اس کی تغریف آئے گی پندرہ بیس پچیس پٹر لیکن اگر آپ کی گئے تو آپ کی پرائیسز جو ہیں وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائیں گی ہم یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ کڑوا گونڈ ہمیں پینا پڑے گا تو سوئی گیس اور دفعی کی جو پرائیسز ہے اس کو اسٹیک کر لیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہو جائیں ورنہ تو ہر چیز کے اوپر ایفیکٹ آ جائے گا پھر آپ کیا کریں گے مطلب کہ سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے لئے واحد حل اور واحد راستہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں ان کی جیسی بھی شرائط ہیں وہ ایڈمیٹ کر لینی چاہیے ان کے ساتھ مزاقت کر لینی چاہیے برسکت نہیں ہے یہ ورنہ دیکھیں کہ ایروپیہ کتنا زیادہ نیویلی ہو گیا اور اس وقت تبیہ لوگ جو کمرشل ایمپورٹر ہیں وہ سخت تقریب میں اور آپ اگلے مینے دیر میں دیکھیں کہ ہر چیز کی شارٹر جو جائے یہ حقیقت ہے بٹھ حقیقت کو ماننا جو ہے وہ ہمارے لئے اس ٹائم ایسا ہے کہ خدا خدا کر کے ہم اس مسئیبہ سے کب جان چھڑائیں گے یہ تجویز ہیں یہ دو بھی ہے وہ تجویز ہے یہ خالی ہے تنکیز کا وقت نہیں ہے اس وقت بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی عساق دار صاحب کا ابھی اسی ٹائم جو ہے وہ بیان آیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کے جب نون لی کا دور تھا اس ٹائم جو ہے ان کی جی ڈی پی جو گروت تھی وہ سکس پوائنٹ تھری پرسنٹ تھی اور اس کے بعد جو ہے سکس پوائنٹ فائیو تھی اس کے بعد اگر جو عدویات کی قیمتیں تھی وہ پی ٹائے کے دور میں تین سو سے پانچ سو تک بڑی تھی مطلب کہ مہنگائی اس ٹائم بھی ہوئی تھی اس ٹائم بھی حالات خراب تھے جواب آپ سے لوں گا لیکن یہاں پہ وقت ہو ہے ناظرین ایک بریک کا میرے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ناظرین ہمارا اس پروگرام میں ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ایم میں نے ہے چودری سلطان محمود صاحب ہے پاکستان کے نام اور بزنسمن ہے سیمی صاحبہ ابھی میں بریک میں جانے سے پہلے آپ سے دیتنا سوال کی آپ کو بتایا کہ عساق ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ جو کہ پچھلا نونلی کا دور تھا اس میں جب آپ کو حکومت ملی تھی دوہزار اٹھارہ کی بات کریں سکس پوائنٹ فائیو جو ہے اس ٹائم آپ کو جی ڈی پی دی گی تھی آپ معاشی شرحہ جو ہے اس ٹائم یہ تھی لیکن اس کے بعد جو ہے پی ٹی اے کے دور میں عدویات میں بھی اضافہ ہوا تین سو سے پانچ سو تک جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا اور اسی میں جو ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو کہ اضافے کے ساتھ جو ہے عوام کو جو ہے برداش کرنا پڑی لیکن اس ٹائم یہ بھی ایک آپ کے اوپر سوال ہے نشان بند ہے کہ واقعی مہنگائی اس ٹائم تھی اب اس چیز کو آپ کی طرح سے ایک تو ایڈمٹ کریں گے اور دوسرا جو ہے اگر آپ کے پاس واقعی کوئی معاشی پولیسی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہے تو دیکھیں پھر یہ پاکستان تو پھر ہر کسی کا علیدہ تو نہیں ہے پاکستان تو سب کا ایک ہے نا تو پاکستان کے لیے پھر آپ ایکانومی بہتر ہوگی تو پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے ہر کسی کا چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو اپنا ایک اچھا سٹانس لے سکتی ہے وہ عام سے منڈیٹ بھی لے کے آپ سامنے آسکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس چیز کو آپ شیئر کریں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو ایگری ہوں یہ مسائل کب آپ اس کو حل کریں گے چیزیں کیوں آپ کے ڈیو ایمائیٹ سے نہیں جا رہی ہیں ایک تو جی آپ نے کہا کہ گروت ریٹ سکس پوائنٹ سمتنگ تھی ساتھا صاحب ہمیں کب کی بات کر رہے ہیں پیچھے تیس سال پر ضرور ڈیفرینٹلی اتنا گروت ریٹ رہا ہوگا لیکن جب ہم لوگوں گائے تو خزانے میں جو آپ کو پتہ کسی کتنے بلین روپیز تھے اور ہم اس کو ہم نے اسی خزانے سے اسی خزانے سے آپ نے ساڑھے تین سال حکومت چلائی اسی خزانے سے ہم نے اسی سے چلائی یہ ہماری خوبی تھی اور ہم نے اس کو دوبارہ سے سولہ سال سال آپ کے دور تک رہی پی ڈی ایم نے جاب آئی تو وہ خوبی ان کی خامی میں بدل گئی وہ سولہ عرب سے چھے عرب پہ آ چکے ہیں یہ خامی ہے کہ خوبی ہے سولہ عرب چھوڑ کے گئے ہم اب پھر چھے عرب پہ آ چکے ہیں ہمارے دور میں کوویڈ آیا اس لئے مہنگائی ہوئی ہم مانا ہم نے ہم تو مانتے تھے کہ کوئی ایساگ ڈار صاحب کے آپ کے دور میں گیارہ فیصد مہنگائی ہوئی تھی جی ہوئی تھی اور اب چوبیس فیصد ہو چکی ہے ڈبل ہو گئی ہے چھے مہینوں میں ہم نے تو اس کو مینٹین کیا تھا نا ہمارے پیٹرول اور بجلی کے ریٹس ہم نے تین مہین تو بلکل نہیں بڑھانے تھی ہم رشیہ میں سستہ تے لینے جا رہے تھے ہم پورے پروگرام تے یہ پروگرام اس پر عمل کریں اس کو اجازت ہے ہم نے جہاں اپنے فائدہ دیکھنا ہے انہوں نے اپنا عام کا فائدہ نہیں دیکھنا انہوں نے صرف اپنے جہاں سے ان کو اپنے آقاؤں کی غلامی کرنی ہے انہوں کی بات ماننی ہے ہمارے پاس جو پروگرام سے ہم ضرور اپنا اس کو شیئر کرتے لیکن کس کے ساتھ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جس کو ملک کو ڈبو رہے ہیں یہ تو خود اپنے انہوں نے اور لارے چیزم کو اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے کیسز ماف ہو جائیں اور ہمارے ہمارے پاس آ جائیں عوام کے لیے کیا انہوں نے دیا ہے عوام کو آج دیکھئے نا اس وقت ایسیز کھل دی رہی ہیں اور وہ ہماری ایمپورٹ جو کرنے کی چیزیں ہماری رو میٹی سے لانی رہا ہمارے ہمارے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں ہمارے سب چیزیں بند ہو رہی ہیں اور ہم نے انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے پرومیسس کو پیمنٹ انہوں نے روک دی ہے تو ہماری ساری چیزیں تو بند ہوتی چلی جا رہی ہیں انیمپوریمنٹ پہلی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کے بعد میں گائی اوپر سے بارہ پرسنٹ تھی ہمارے دور میں گیارہ تھی اور اب چوبی اس پرسنٹ انفلیشن ہے اور یہ ساتھ ہمارے دور میں سکس پرسنٹ پہ جا رہی ہیں اور ہمارے لوگ اسی لئے تو لوگ خوش تھے لوگ کیوں امران خان کو دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں فائدہ نظر آ رہا تھا کچھ جس کے ایسے ہماری دعائیں ڈیفنیٹی کووڈ کے دور میں مہ گائی ہوئی تھی لیکن ہم نے اس پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے سیتھ کارڈ انٹروڈیوس کیا تھی احساس پروگرام شروع کیا تھا اور ہم نے لوگوں کو بہت سار چیزوں میں سبسیڈائز ڈیٹ پہ چیزیں دی تھی ہم نے ایسے میز جو ہیں سمار میڈے انڈسٹریز کو بجلی بھی سبسیڈائز ڈیٹ پہ دی تھی تاکہ کارخانے چلتے رہے اور بہت ساری پیروزگاروں کو روزگار ملا تھا فیصلہ باد کی انڈسٹریز چل پڑی تھی بہت سے پوزیٹیف کام ایسے ہوئے تھے کہ میرے خواہد میں لوگ عوام سمجھ گئے ہیں کہ ان لوگوں نے اگر ان کی نیت اچھی ہوتی اگر یہ عوام کے لیے کچھ کر رہے ہوتے اب سی ڈی ایس تیکھیں نا کریڈ ڈیفالٹ سپا ہوتا ہے وہ ہمارے دوہ میں 5% تھا یعنی ملک کا ڈیفالٹ ہونے کا رسکرہ 5% مارچ 2022 میں اور آپ دیکھیں وہ 90% پہ پہ پہنچ چکا ہے وہ سبھی انہیں کی غلط پولیسیز کے وئے سے گئے ہیں اب یہ جو ہے کریڈٹ ایسیز کھولنی رہی ہیں ہماری پورٹ شیپنگ لائن ایر لائن سب بلوک ہوئے پڑے سب چیزیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساری ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے ہم ان کو بتائیں گے صاحب دار صاحب جو پہتا نہیں کتنے چلی میڈم ٹھیک ہے آپ آپ بالکل جو ہے نا وہ ہم ہم سوال کرنے کے آپ سے جو ہے وہ ہم رائٹ رکھتے ہیں لیکن ہمیں سوال بجائے جواب دینے کے تنقید میں جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ ایکنومی کے تو ڈیفینڈ کر رہی ہیں آپ بہتر طریقے سے ۔ جو ہے نا اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس جو ہیں پنجاب کے اندر ہے آپ کسی حالات ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ایم پی ایس بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کی ایم اینئیز عصتی ہے رہے ہیں پارٹی سے آپ کے تو اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی ہے بیٹھنی کو تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کس طرح سے جو ہے وہ مینج کریں گے ایک تو سیاست کو کیسے سنبھالیں گے پھر اکانومی کو کیسے سنبھالیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا بیانی اب آپ کا ایک وہ جو پاپولیٹی کا ایک گراف تھا وہ نیچے ہو چکا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تو سب سے اوپر ہے آپ سمجھ پانی پارے ہمارے ساتھ بیٹھنی کو کون تیار نہیں ہے نونلک کے لوگ ہم سے رابطے ہیں پیپرز پارٹی کے لوگ چھوٹ چھوٹ کے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا مصطفیٰ نواز کوکر نے ان کو ریزائن کیا ہے اور بہت ساری لوگوں کے رابطوں میں ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے اپنا کیسے ختم کروانے آئے تھے وہ ان کا ایک ہی مشن تھا اس بی ڈی ایم گورنمنٹ کا کہ انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا اس میں امینڈمنٹس کئی تھی ایون میں تو عدیہ کی شکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے ججر نے نوٹس لیا کہ یہ جو نیب میں امینڈمنٹس ہوئی جو کر رہے ہیں انہوں نے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور جو ہے ہمارے جو ریزائن کوئی بھی نہیں ابھی اس وقت کر رہا ہے پنجاب سیملی ہوئی سب موالزہ کھڑے ہوئے ہیں ووٹ آف نوکان پیشن میں نے آپ کی کچھ انپی ایوز ہیں جو کے اختلاف سامنے آ جو گیا ان کے اور کچھ تو اسطیفہ بھی دے کے جا جو گیا ہے برحل آپ سلطان صاحب آپ سے آہ لاز قویسن کرنا چاہوں گا آپ سے ایک دو قویسن آپ سے میں اس کے اوپر آپ کی راہ لینا چاہوں گا سر ایک تو سب سے پہلے تو پاکستان میں جو ہے وہ جو آپ آہ معاشی صورت حال ہے کیا دیکھتے ہیں کہ بہتر ہو پائے گی آہ اس میں بہتری آ سکتی ہے آہ پہلے اس کا جواب دے پھر میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں سر دیکھیں اس وقت تو جو حالات ہیں ہمیں تو ابھی کوئی ایسی امید نہیں دلائی گئی جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ بینکوں کو پاس جو ہے یہ بہتر ہو دائے گا لیکن ابھی تو ایک کریشنس کا دور ہے اور لیکن ہم دیفینیٹلی اگر آئی ایم 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 کے پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بہتری کی نظر آئے گی اور اسی میں ہی میں سمجھتا ہوں ہمارا سروائیول ہے اور یہ لیکن میں تو اس وقت پر کسی ایجے پارٹی تنقید نہ تو شیاسی کرنا چاہتا ہوں نہ نہ شیاسی لیکن ہمیں نارفہ صاحب سے یہ امید تھی کہ یہ ایک سپورٹ سنٹ ہے یہ ادھر کھڑے ہوکے سٹرانگ اپوزیشن کرتے ہیں اور اگر آج یہ کچھ غلط بھی کر رہے ہوتے تو کاملہ سے ہم ان کو کوئی روک تو سکتے تو یہ سارا جو ہے سارا کھیل جو ہے ساری ہمارے جو ملک کے ذمہ دار ہیں جو جلانے والے یہ سب خود ہے اور اس وقت تو آپ کو پتا کہ گندم تک آپ کو امپورٹ کرنی پڑے بہت بڑا مسئلہ یہ گندم کا بھی سامنے جس میں وفاق اور صورت بھی سامنے ہو چکے ہیں اس وقت تو بیسک چیزوں کی جو ہے دعائیوں کے لیے کندم کے لیے اور یہ پیٹرول ہو گیا یہ چیزیں جو بیسک نہیں اٹھ رہے ہیں اس وقت تو ان کی سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے پوری ہوگی مبارہ یہ اس وقت ہمیں میں تو یہ رویس کروں گا ان سم سیاسی لوگوں سے ایک تو یہ اپنے سیاست کھیل نہ چھوڑ دیں اور اس طرف نہیں آتے کہ ٹائم پیریڈ تین سال کا چرے ہیں تاکہ ان کو کھل کے کھیلنے دیں اور جائے اگلا آئیت تین چار سال میں دو تین ٹرمز میں سارا جو گندے لوگ کا فارغ ہو جائیں گے کسی بھی پارٹی کے جو ہوں گے سو یہ ملک کب چلے گا سر آپ کے جو مشوری ہیں یہ بڑے ایمپورٹن مشوری ہیں لیکن ان کو مانے کا کون سر سوال یہ ہے یہ ہی تو پھر ہماری بیمانی ماری جب اندر ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ مانتے بھی نہیں تو تین ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے گھر بھی بیٹیا جاتا ہے صحیح تو پھر بیجنے والوں کو چاہیے کہ پھر یہ کم از کم پانچ سال بوٹر کرنے دیں اگر وہ بزاچ پانچ سال نہیں کر سکتے تو تین ساڑھے جب یہ اب دیکھیں آپ پچھلے سال دیر سال سے کیا ہو رہا ہے ادم استقام ہے جی کیونکہ پارٹی ہیں کہتی کہ میں بڑی پارٹی ہوں میں باہر ہوں وہ کہتی کہ میں اندر ہوں مجھے نکال دیا مجھے مجاہز نکال دیا اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ایک در میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں اور آپ نے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوں کہ آپ در کے پرنٹ کے اوپر پتھر لگا رہے ہیں وائٹ باش کروا رہے ہیں کون مانے گا آپ کی بات جاپ کے بعد روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے یہ سڑکوں کے اوپر میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ وہ پینٹ والے جو ہیں بلیک اور یلو جن وہ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر کس کو دکھا رہے ہو اور وہ ہر مہینے ان کا کام لگا ہویا ہے وہ انڈیویلمنٹ والوں کا دونوں نے یہ لگا رہی ہے اور بل دے رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات کہ آپ جیسے کہ آپ کا پیسہ ڈرین کے در ہو رہا ہے اور اب جیسے کہ ٹی وی پر بار بار کچھ لوگ اس بات پر پوائنٹ آم کر رہے ہیں کہ یہ اسی سے زیادہ مزید ہے اور ہر مزید اور مشیر کا کرچہ ہے ابھی تک کوئی دیار نہیں دے رہا صحیح سر بہت شکریہ سلطان صاحب آپ کا پروگرام میں ٹائم دینے کے لئے آپ نے اپنے قیمتی ایک اپنے مشورے سے جو ہے وہ ہمیں اگاہ کیا اور یقیناً اس چیز کی کمی واقع ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں ہماری ایک ضرورت ہے کہ ایک ٹیبل کو اور بیٹھ کے بات کریں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے لاس قویسن کروں گا پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے میڈم یہ بتا دیں کہ اس ٹائم جو ہے ساری گفتگو یا ساری ہم اس چیز کو سائیڈ پر رکھتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ پرویزی علیہ صاحب لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہو جائیں گے تو کیا اسمبلیہ تعلیل کر رہے گے یا پھر اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے پھر کیا لاحے عمل ہوتے ہیں پاکستان تعلیق انصاف کا کیا ہوگا دیکھیں جی ہم ایک مولی امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر نہیں ہوئے تو اس کا فائدہ فائدہ فردان ابھی اس کے بارے بھی ڈسکیشن ہمیں چل رہی ہے کہ بھی ہم نے آگے کیا کر رہا ہے ورنہ ہمارا ارادہ تعلیل کرنے کا ہے اس طرح سے فورن کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز کو تعلیل کریں گے کیونکہ اس وقت جس طرح ان سے حکمہ سبھالی نہیں جاری جس طرح آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت تجربہ کار لوگ تھے اب ان کو ہم نے ہیلپ تو کرنی ہے ان کے ہیلپ بھی سی طرح ہوگی کہ اسمبلیز تعلیل ہو جائیں نیا لیکن ہو نئے لوگ آئیں پروپر ایک کریڈیبل گورنٹ ہائی پولیٹیکل سیبیلٹی ہوگی تو اکنومک سیبیلٹی ہوگی باہر آئیے ہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اسپرٹ بلکل باہر سے بھی نہیں آ رہی کچھ مند سبر کر جائیں پھر آپ ہی یعنی کہ امیست کام کو نہ آپ اس چیز کو آپ تو سبر کر لیں گے عوام سبر نہیں کر پا رہے عوام کے تو موں سے روٹی کا نوالہ چھیل گیا عوام تو مزید سبر کا ان کا سبر کا ممنا تو مزید لبریز ہوتا جائے گا اگر اسی طرح سے اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں اور برحل ایٹس یور پوائنٹ یور سٹانس کے وڈ ٹو یو ویڈ یور پارٹی آپ سمجھ لے گا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے اقوام کے ساتھ کیا اس طرح سے پیش آتے ہیں لیکن آپ کا بہت شکریہ میڈم پروگرم میں ٹائم دینے کے لیے ناظرین ابھی کچھ دیر قبل عساق ڈار صاحب نے انہوں نے بھی بیان دیا پھر مفتی اسمیل صاحب نے بیان دیا ہے اب یہ پی ڈی ایم کے اندر آپس میں اقتلافات وہ سامنے جو کہ پہلے مفتی اسمیل صاحب وہ پہلے بھی بات کرتے لیکن انہوں نے آج عساق ڈار صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا تجربہ کار سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک ان کی نوازشی صاحب سے رشتہ داری ہے جس وجہ سے ان کو لائیا گیا وزیر خزانہ بنایا گیا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے عساق ڈار صاحب کو لائیا گیا تھا اور مجھے ہٹایا گیا تھا یہ بھی میں بالکل برداشت نہیں کرتا اور دوسرا جو ہے عساق ڈار نے جو ہے میرے خلاف پروپیگنڈا گیا ہے اب یہ ایک مطلب کہ ایک جو پہلے کے وزیر خزانہ تھے وہ موجودہ وزیر خزانہ کے اوپر الزمات اور اس طرح کے چیزیں سامنے ہیں کہ اب ان کی بات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ صرف اپنے جو ہے جاننے والوں صرف اپنے جو جن کو اب سمجھ لے کر رشتہ داروں کو اپنے قربتوں والوں کو جو ہے ان کو نوازا گیا ہے اس میں کسی بھی قابلیت کو نہیں دیکھا گیا برحال عساق ڈار صاحب کا ایک اپنا ایکسپیرینس بھی ہے جس کی وجہ سے ان کو لائک ہوگا یہ الزمات مفصد سمجھ صاحب کی طرف سے جو ہے لگائے گئے ہیں عساق ڈار صاحب کے اور عساق ڈار صاحب نے بھی جو ہے طریقہ انصاف کو آڑے ہاتھ ہوں لیا ہے انہوں نے بھی بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے پی ٹی کے حکومت تھی اس ٹائم مہنگائی بھی زیادہ تھی اس ٹائم جو ہے جی ڈی پی بھی کم ملی تھی لیکن سوال پھر وہی عوام کی دہر ہے ان میں عوام کہاں پہ ہے عوام کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں عوام کے لیے یہ سب آپس کی لڑائی میں عوام کہاں پہ ہے عوام کیا صرف آپ کے دعوے آپ کے بیانی ہیں آپ کے جو ایک اقدام ہوتے ہیں اپنی پارٹی کو یا اپنے وزیر اللہ شپ کے لیے یا پرائم نیسٹر بننے کے لیے اس کے پیچھے جب نارے لگاتے ہیں وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے عوام کو جلسے دھرنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عوام کو نہیں عوام کو اس ٹائم آپ کی بہتر پالیسی اور اس کے بعد معیشت کو بہتر کرنے روزگار مہیا کرنے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ صرف پی ڈی ایم نہیں پاکستان طریق انصاف بھی کاف لیگ بھی پاکستان کی ہر وہ جماعت جو کہ ذمہ دار ہے پاکستان کو چلانے میں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو مل بیٹھنا ہوگا اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں بہتر سے بہتر اقتماعات کرنے ہوگے ناظرین مجھے پروگرام سے اجازت دیجئے ملتے ہیں گلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ